چار چیزیں چیف جسٹس صاحب آپ کو دیکھنی پڑے گا میری ایف آئی آر اور اب واضح ہو گیا کہ دو شوٹر ہیں کیونکہ وہ فرینزکس میں نکلایا ہے نمبر ٹو آزم سواتی اس کے اوپر پوری تحقیقات ہو اور نمبر تین جو اتش شریف سے ہوا ہے اس کی والدہ جو پوسٹ پورٹ اپ کے ریزارٹس پانگ رہی ہیں ان کے پاس تو نہیں ہے اس ملک کی عدلیہ کے اوپر ساری قوم دیکھ رہی ہے تحریک انصاف کا وزیر آباد سے سات روز بعد دھرکی کی آزادی مارچ کا آغاز چیرمین پی جی آئی امنار خان کا ویڈیو لنک کے ذریعے شرکہ سے خطاب کہا چیف جسٹس صاحب آپ کو چار چیزیں دیکھنا پڑیں گی ایف آئی آر آسن سواتی ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا اس پر انصاف ضروری ہے ارشد شریف کی والدہ پوسٹ موٹم ریپورٹ مانگ رہی ہیں مگر ان کو نہیں ملی اب تو باسے ہو گیا ہے ارشد شریف کو پلان کر کے تشدد کے بعد مارا گیا مجھے سیاست چمکانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ملکہ مسئلہ ہے قوم چیز جسٹس کی طرف دیکھ رہی ہے چیرمین تحریک انصاف امران خان اور دیگر آنماں کے فوجی قیادت اور اداروں پر الزامات پر کاربائی کا معاملہ وفاقی حکومت مقدمات کے اندراج کے لیے قانونی ماہرین سے مشافرت مکمل کر لی مقدمے کی درخواست کا مستویدہ تیار وزارت داخلہ کی حتمی منظوری کے بعد مقدمہ درچ ہوگا نواز شریف کو ملا ایک اور بڑا ریلیف حکومت نے سابق وزیراعظم کو پانچ سال کے لیے سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا لندن میں وزیراعظم اور نواز شریف کے درمیان ملاقات مریم نواز اور حسین نواز بھی موجود سیاسی صورتحال پر گفت کو سب کچھ عدلیہ نے کرنا ہے تو کیا یہ اگزیکٹیو کی اختیار پر تجاوز نہیں ہوگا کیا اگزیکٹیو کی ناکامی پر ساتھ کچھ عدلیہ نے کرنا ہے تو کیا یہ اگزیکٹیو کی اختیار پر تجاوز نہیں ہوگا کیا اگزیکٹیو کی ناکامی پر عدلیہ سوپر اول ادا کر سکتی ہے وزیراعظم کو ملک چلانا نہ آئے تو کیا عدلیہ ملک چلائے گی ناکامی پر عمیم کے خلاف عمران خان کے دار درخواست پر جسٹس منصور علی شاہ کے ریمار سیف جسٹس نے کہا عدلیہ اگزیکٹیو کی اختیار پر تجاوز نہیں کر سکتی عدلیہ صرف اگزیکٹیو کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا کہہ سکتی ہے ارشد شریف کے جسم پر تشدد کے باہر سے نشانات موجود قریب سے گولیاں ماری گئیں ایک گولی سر اور دوسری پھیپڑوں کے قریب لگی سینئر صحافی کی تدائی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں انکشاف ملنے والا دھات کا ٹکڑا فورنسک کے لیے بھیج تھی آگیا پراول پنڈی میں تحریک انصاف کا احتجاج ختم راستے کھل گئے عمران خان پر قاتلانہ حملی کے خلاف احتجاجی حکمت عملی تبدیل پی ٹی آئی نے ایمول موٹروے انٹرچینج بند کرنے کا اعلان کر دیا مظاہری نے موٹروے پر اسلام آباد آنے اور جانے والے راستے بند کر دیے اسلام آباد کے ریڈ زون کی سیکیورٹی سخت ایکسپریس چاک اور ناترہ چاک سے داخلہ بند چار ہزار سے زائد اہلکار تایونات راول پنڈی میں چوتھے روز بھی تعلیم ادارے بند رہے کاروباری بندش پر تاتھروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا امران خان صرف رسٹریشن کا شکار ہے عبام نے بہتان الزام اور جھوٹ سننا بند کر دیا ہے امران خان کی بات کا اب کسی پہ کوئی اثر نہیں وفاقی وسیر اطلاعات مریم عارن زیب کرد عمال وفاقی وزیر جعبید لطیف نے سوال کیا احتجاج کرنے والے کسے دباؤں ملانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس کا صفائز عیسیٰ کا کہنا ہے احتجاج ہر شہری اور سیاسی جماعت کا حق ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پورا امن ہو سڑکوں پر رکاوٹیں ڈالنے یا املاک و نقصان پہنچانے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے پنجاب حکومت نے کمر محمد شاہر کو آئیچی پنجاب کا چارچ دے دیا کمر محمد شاہر گریڈ اکیس کے پولس آفیسر ہیں آئیچی پنجاب فیصل شاہکار کے چھٹی پر جانے کے باعث ان کو چارچ دیا دیا حالات جیسے بھی ہوں اسی جذبی اور عصم کے ساتھ قوم کے خدمت کرتے رہیں گے آرمی چیف جنور کمر جاوید باچپا کی سیال کوچ منگلہ گریڈیشن کی البدائی دورے پر جوانوں اور اکثران سے گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے تربیت اور قدرتی آفات کے دوران بہترین کارکردگی پر فارمیشن اس کو سر آہا بہت ہو گیا بلدیاتی الیکشن کرائیں بتائیں سلاف صدقان کے پاس پولس کیا کر رہی ہے آئیچی سندھ اور ڈیچی رینجرز کی ریپورٹس کہاں ہیں کراچی اور ہیدر آباد میں بلدیاتی الیکشن میں تاخیر پر چیف جسٹس اندھائی کورٹ کا اظہار برہمی ریمارکس میں کہا یہ الیکشن کمیشن ہے کوئی سکول نہیں کل چھٹی تھی تو کیا ہوا اجلاس تو ہو سکتا تھا سباہ چودہ نمیمبر تک ملتوی سپریم کورٹ میں تین ججز کی تکرونیوں کے نوٹیفیکیشن جاری جسٹس اثر من اللہ جسٹس حسن ازہریز بھی عدالت عثمہ کے ججز بن گئے جسٹس شاہد وحید بھی سپریم کورٹ کے ججز بن گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس آمیر فاروق الوہدے کا حل فٹھائیں گے پیپرز پارٹی کے سینیٹر مصطفی نواز کھوکر سینیٹ کی رکنیت سے باز آفتہ طور پر مصطفی اپنا استفاد چیئرمن سینیٹ صادق سنجرانی کو پیش کر دیا موسیقی